موسیقی موسیقی P b c dj square huge side is 4 cm P is a point P is a point on the side d on the side d مینیموم ویلیو آف بی پی پلس سی پی پوچھا تھا اپشن تھے فور روٹ سکس فور روٹ فائیو سکس روٹ تری فور روٹ فور آپ دیکھیں گے سوال میں چتر بھی بنا ہوگا تھا جیسے سوال کا چتر یہ تھا a b c d اور یہ پی پوائنٹ تو آپ دیکھیں گے x پلس y پوچھا یاد کرو ایک بات یاد ہے میں نے الڈیورا میں پڑھایا تھا کہ x پلس y کا مینیموم مان تب ہی ہوگا جب x برابر y ہوگا الڈیورا میں پڑھایا تھا اور یہ ایکول کب ہوگا یہ سائٹ تو سی میں چار چار یہ ایکول ہوگا جب یہ ایکول ہوگا یعنی یہ کتنا ہوگا دو دو ہوگا اگر یہ دو دو ہے تو x کتنا ہوگا چار چوک سولے اور چار روٹ بیس اور یہ بھی روٹ بیس روٹ بیس کا مطلب 2 روٹ فائی تو 2 روٹ فائی 2 روٹ فائی کتنا ہو جائے گا 4 روٹ فائی مطلب یہ ایسا سوال تھا جس کو ہم 30 سے 35 سیکنڈ میں کر سکتے تھے کوئی بڑی بات نہیں ٹھیک ہے چلے میں کوشن نمبر دو لکھ رہا ہوں اب دیکھیں گے بلکل فارمولا بے سوال اگدم آیا سوال ہے تا کہ بھئی دو سرکل ہیں ان کی ریڈیس تین اور چار سیکٹری میٹر ہے سینٹر کی بیچ دوری دیدی اب ریشو پوچھ رہا ڈائریکٹ کومن ٹینڈ کا اور ٹانس فرز کا تو اس میں تو فارمولا آپ کو آنا چاہے میں نے خوش سرکل میں آپ کو یہ والی بات پڑھائی فارمولا کے لابا کوشن نیتا ہے اس کی ہندی جرور غلط دے رکھی دی سوال کی لیکن باقی سوال ٹھیکتا ہے جیسے ڈائریکٹ کومن ٹینڈ کی بات کریں ڈی سی ٹی اور ایک ٹانس فر کومن ٹینڈ ٹینڈ تو یہ برابر ہوتا ہے بھئی انڈر اوٹ دونوں کی اندر آتا ہے سینٹر کا اسکوائر آتا ہے سینٹر کا اسکوائر کتنا ٹینڈ کا اسکوائر ہندرڈ مائنس اوپر والی بڑی ہوتی ہے تو میں نے بتایا تھا کہ یہ مائنس کی طرح ہوتی ہے تو فور مائنس تھری کا اسکوائر آتا ہے یعنی ون کا اسکوائر بٹے ہندر پلس سیون کا اسکوائر تو یہ آجائے گا روٹ نائنٹی نائن بٹے سیون کا اسکوائر فورٹی نائن مائنس ہوگا مائنس ہوتا ہے دونوں جگہ فپٹی ون یعنی کچھ کرنا ہی نہیں تھا اس میں فارمولے لگانا تھا آگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر تین کی طرف کوششن نمبر تین کیا کرے تین دوڑا اچھا سوال تھا بہت اچھا سوال تھا یہ سوال تھا بہت اچھا سوال تھا اس کا چتر بھی بنایا سوال کا میں چتر بنا دیتا ہوں دو سر کے لئے ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے ہیں اے ڈی اے بی اور سی یہ سوال تھا ٹھیک ہے اب ہم تکیں گے کہ بھئی یہ اور یہ اگر میں ملاتا ہوں تو آپ پہنگے نائنٹی نائنٹی ڈگری کے انگل بنیں گے دونوں بھئی ٹینجنٹ ہے ٹھیک ہے اب اے سی ہمیں چالیج دے رکھا ہے اس نے یہ بولا ہوا ہے کہ یہ تین پانچ کا ریشو ہے آپ مجھے بتاؤ اگر یہ تین پانچ کا ریشو ہے تو کیا یہ تین پانچ کا نہیں ہوگا کسی بھی رائی ٹینجل ٹینجل میں اگر ایسے ہم ٹینجل بنا دیں اگر یہ تین پانچ کا ہیں تو کیا یہ تین پانچ کا نہیں ہوگا یہ دو ہو جائے گا ہو گئے نہیں ہوگا سیملیٹی سے یہ ٹینجل اور ایک پورا ٹینجل یہ سیملیر ہو جائے گا یعنی یہ تین اور یہ دو بچے گا تین پانچ کا تب ہی ہوگا اب یہ پورا کتنے دے رکھا ہے میں سوال میں چالیج دے رکھا ہے سولے اور چوبیس آگے آپ پتہ ایک بات یہاں پہ بڑی اچھی تھی محس تھی کہ یہ دوری بتائیں یہ جو دوری سولے آئی ہے یہی تو وہ دوری ہے جو دونوں کی ریڈیس کا سمیں بھئی یہ تین یہ پانچ تو ہم یہ ان کی ریڈیس بھی نکال سکتے ہیں یعنی کہ تین اور پانچ آٹھ کا جوڑ سولے کے برابر ہے ایک کی ویلو دو ہوگی تو تین کی یہ چھے آ جائے گا اور یہ دس اب ہم سے سوال میں پوچھ کر رہا ہے سوال میں ہم سے پوچھ رہے کہ بھئی ڈی ای بتاؤ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر یہ تین دو کا ریشو ہے تو یہ بھی تین دو کا ریشو ہوگا یہ بھی تہ ہے تو اگر میں آپ سے کہوں کہ اے ای بتاؤ تو آپ اے ای بہت آرام سے نکال سکتے ہیں پائدھا گورت سے یہ ٹین ہے اور یہ کتنی ہے ٹین ٹین اور ٹین یعنی کہ یہ آ جائے گا انڈر اوٹ ہنڈرڈ پلس یہ ہائپوٹینس ہو جائے گا مطلب فورٹی کا اسکوار سکسٹین ہنڈرڈ مائنس ہنڈرڈ پندر ایسو یعنی ٹین روٹ فپٹین آ گیا اگر میں ٹین روٹ فپٹین کو یہ تین اور دو کے انپات میں باتوں گا تو آپ کہیں گے کہ یہ ڈی جو ہوگا وہ اس کا ٹو بائی فائیب ہوگا اگر اس کا ٹو بائی فائیب کرتے ہیں تو یہ آ جائے گا فور روٹ پندر مطلب اچھا سوال تھا میرے کو تو اس بقت نید آ رہی ہے تھوڑی سی لیکن کوئی نہیں میں کوشش کرنا ہوں چلے اگلا سوال لیتے ہیں یہ بھی بہت اچھا سوال تھا سوال نمبر چار کافی سارے سوال جومیٹریز آئے ہیں اتنی مسکل سے سارے سوال ارینج ہو پائے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ایک ایک دو دو کر کے سارے بچوں سے سوال جھٹا پانا مطلب آسان کام نیٹا سوال دھونے کی وجہ سے ہی اتنا وقت لگائے کہ کچھ سوال ملے میں چاہتا تھا سارے سوال ملے ہیں پھر بھی جومیٹری کا ایک سوال نہیں مل پائے ہیں وہ ملا تو آدھا دھو رہا تھا کلیر نہیں ہو پائی بھر آسانی سوال لگ رہا ہے ولیکن اس کا فگر نہیں مل پائے کوشن نمبر چار اب آپ سوال دیکھیں سوال یہ کہہ رہا تھا کہ ای بی سی ایک رائٹ انگل ٹرینگل ہے انگل ای بی سی نبے ہے اور ای سی بھی ساٹھ ہے یہ ہمارا انگل ساٹھ ہے اگر یہ ساٹھ ہے میں اس کو اس سے ملاتا ہوں آپ دیکھیں گے اس کو بھی اس سے ملا دیتا ہے اگر یہ ساٹھ ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا تیس تھرٹی ہو جائے گا بھئی اگر یہ آرہے ہیں تو یہ ٹو آر ہو جائے گا ہو گا ہے نہیں اگر یہ آرہے ہیں تو یہ ٹو آر ہو جائے گا اس کے بعد سوال میں کیا کیا درکھا ہے اگر میں اس کی بات کروں گی یہ دو درکھے ریڈیاس اچھا ہے یہ تو دو ہمیں گیوین ہے چھوٹے والے سرکل کی ریڈیاس ہمیں دو گیوین ہے تو میں اس کو دو لکھ لیتا ہوں تو یہ کتنا ہو جائے گا چار کیونکہ ہم جانتے ہیں تھرٹی ڈگری کا انگل ہوتا ہے تو یہ ون اور یہ ٹو ہوتا ہے یہ فور ہو گیا اب اگر میں اس کی بات کروں اگر میں اس کو آر مان لیتا ہوں تو آپ یہ پائیں گے کہ یہ پورا کتنا ہو جائے گا ٹو آر اگر یہ پورا ٹو آر ہے اس کا مطلب بچا ہوا پارٹ کتنا ہو گیا ٹو آر مائنس فور اگر یہ ٹو آر مائنس فور ہو گیا تو یہ دوری بھی دو ہے یہ دو ٹو آر مائنس سکس اور یہ ٹو آر مائنس سکس کس کے برابر ہوگا اس آر کے برابر ہوگا یعنی آر کتنا آگیا سکس مردہ یہ آسان سا سوال تھا اس سوال میں کچھ تھانی نومل تھا یہ سوال تھا آر سکس آگیا ٹھیک ہے چلے آگے بڑھتے ہیں یہ سوال بھی آسان سوال تھا سوال نمبر پانچ لے گا ہے جو میں ٹری کوشن نمبر پانچ a b and a c are the two tangent of a circle ریڈیس ایج سکس سینٹیمیٹر ایف اینگل بی ایسی برابر ساٹ تب آپ سے پوچھ رہا ہے انڈر روٹ a b سکوئر پلس a c سکوئر کیا ہوگا option 8 روٹ 3 9 روٹ 3 6 روٹ 6 4 روٹ 6 تب یہ بہت آسان سی بات ہے بھی دیکھو ایسے سوال بھی اگر آپ نہیں کر پا رہے تو بہت مشکل کی بات ہے کہ a b اور ایسی دو tangent یہ b a c ٹھیک ہے ریڈیس کتنی ہے 6 سینٹیمیٹر بی ایسی کتنا ہے پورا اینگل اگر یہ ساٹھ ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا 30 اگر یہ 30 ہے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ 6 ہے تو یہ کتنا ہوگا 6 روٹ 3 اگر یہ 6 روٹ 3 تو یہ کیا جائے گا under root 36 تھی ہے 108 plus 108 یعنی کی 6 روٹ 6 اس سوال کا اتر ہوگا دو سوال ہو جائے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک سوال کی طرف بڑھتے ہیں کچھ اچھے سوال آئے ہیں پیپر میں جیسے یہ سوال ہے سوال نمبر 6 یہ ایک سرکل ہے میں ڈائریک چتر بنا رہا ہوں اس سوال کا بہت زیادہ تھوڑی کی اس میں جرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ لائن MN ہے یہ لائن A B اور CD سوال میں کیا کہ دیا ہوا ہے سلو AB برابر 30 دیا ہوا ہے CD برابر 24 دیا ہوا ہے آپ سے پوچھ رہے ہیں MN کیا ہوگا اتنی سی بات آپ سے پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو بھی کیسے کریں گے سوال کو اس کو اس سے ملا دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو اس سے بھی ملا دیتا ہے اگر اس کو اس سے ملائیں گے تو یہ کتنا ہوگا capital R مان لیتے ہیں اس ریڈیس کو چھوٹے والے کے ریڈیس کو R یہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں پرپینڈکولر ڈالتا ہوں یہاں سے اگر میں پرپینڈکولر یہاں سے ڈالتا ہوں مان لیتے ہیں اس کو O اور P مان لیتے ہیں تو O P CD کو بھی بائی سیکٹ کرے گا اور AB کو بھی بائی سیکٹ کرے گا کیونکہ COD ہے تو CD کتنی تھی 24 یعنی یہ 12 ہو جائے گا اور یہ کتنی ہے 30 تو یہ 15 ہو جائے گا اب میں آپ سے کہوں کہ O P سکوئر بتاؤ تو آپ کو جواب ہوگا جی O P سکوئر برابر ہوگا R سکوئر مائنس 15 سکوئر برابر small R سکوئر مائنس 12 یعنی R سکوئر مائنس R سکوئر برابر آگیا 15 27 گڑا 81 81 ہمیں لگنے لگتا ہے R سکوئر آگیا کیسے نکلے گا اب MN نکلی نہیں سکتا ایسا نہیں بڑا آسان تکل آپ مجھے خود بتاؤ یہ دوری کتنی ہوگی R اور یہ دوری کتنی ہوگی R تو اگر ہم اس کو T مال لیں تو آپ دیکھیں گے جو M T ہے وہ R سکوئر minus R سکوئر کا ہی تو under root ہے اور یہ کتنا در رکھا 81 آیا ہے تو کیا آ جائے ہیں تو یہ بھی 9 ہوگا تو M N کتنا آ جائے گا 18 سوال کا اچھا سوال تھا کوئی مشکل سوال نہیں تھا آگے بڑھتے یہ ایک سوال جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب کسی سوال کا اتر دو angle کے sum پر depend ہو تو ہم angle کچھ بھی مان سکتے کوئی بڑی بات نہیں ایسا ایک سوال پیپر میں آیا سوال کیا تھا میں چتر بنا دیتا ہوں سوال کا بھی question number 7 یہ circle تھا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر 3 tangent تھے 3 tangent کیسے ایک یہ P پہ cut کر رہی تھی اور یہ Q R پہ cut کر رہی تھی اور یہ O کی بات کر تھا اور یہ angle 45 degree دیا ہوا تھا اب ہم سے یہ پوش رہا تھا دیکھو مجھے یہ سمجھ میں آگیا تھا کہ ایک angle دیا ہوا ہے اس سوال کا اتر ان دوں اگل کے sum پہ depend کرے گا اگر اپنی مرجی سے کچھ بھی مان سکتا ہوں آپ چاہے alpha beta بھی مانیں گے تو بھی یہ بات prove ہو جائے گی میں نے خود کر کے دیکھ لیا سارے طریقے سے سوال کا اتر ایک کی آرہ ہے چاہے آپ angle مان لیجی جیسے اگر میں اس سے ملا دیتا ہوں تو آپ پائیں گے یہ دونوں بھی tangent ہے یعنی یہ angle بھی ایک کوئی ایسی tension والی بات نہیں آپ سمجھ جائیں گے اس بات کو امید کرتا ہوں مال اگر یہ 90 ہے 45 ہے تو یہ کتنا ہو بھئی 135 ہو جائے 67 5 اب آپ جانتے کہ 45 ہے تو 67 5 تاکہ پورا ملا گے 180 ہو جائے تو ہم سے یہ angle پوچھا تا q r برابر 67 5 آپ چاہتے تو اس angle کو 0 بھی مان سکتے تھے 0 مان کے بھی ہمیں سوال کو کر سکتے تھے پھر سوال ہی ختم ہو جاتا جیسے اگر میں اس کو 0 مان لیتا تو یہ angle 90 ہو جاتا ہو جاتا ہے نہیں 90 90 کے ہو جاتے تو یہ بھی 90 کا ہو جاتا اگر 0 مان تو 135 35 آج جاتا یعنی 45 آتا تو 22.5 22.5 کے ہو جاتے اب یہ 90 یہ ملا کے 90 ہونے کے 70 5 تو یہ تو میں نے آپ کو پڑھا ہے بھی یہ تو value put کرنے والی بات تھی جو ہم triangle میں بھی کرتے تھے آپ نہیں لگا پائے تو الگ بات ہے چلے کچھ اور سوال بھی آئے وہ سوال لیتے سارے سوال ہی کرنے ہمیں تو کوئی سوال چھوڑنا ہے question number 8 9 numbering پہ دھیان نہ دیں لیکن جتنے بھی question آئے اس سے ایک کم ہے question geometric abc h a right angle triangle angle b c برابر 90 degree angle ac b برابر 60 degree تو یہ پوچھ رہا ہے کہ ratio بتانا ہے ratio of circum radius to ab side ab کا ratio بتانا option 2 ratio root 3 1 2 3 1 ratio root 3 ایسے کچھ option سوال بڑا سوال کیا کریں کہ ہم نے triangle بنا دیا abc triangle angle b ac b 90 a p 90 20 اور ac b 60 c مال لیتے ہیں اور یہ ہمارا بھی ہے اب آپ خود بتاؤ اگر یہ 60 ہے تو یہ root 3 ہوگا اور یہ 1 اور 2 ہوگا اب circum radius اس کی آدھی ہوتی یعنی اتنی circum radius ہوگی 1 تو سوال میں یہ کہ سوال radius 1 اور a b root 3 ریشو اٹھو تو 1 ratio root 3 اگلی سوال کی طرف پڑھتے question number 9 question number 9 کیا کہ رہا بھی abc similar دیا ہوگا ہے triangle pq rk یہ similarity کا sign ہے اور ab ratio pq برابر 2 ratio 3 ad median median on bc ہے جب کی ps median on qr آپ سے پوچھ رہے ہیں ki bd upon qs ka ratio آپ جانتے ki b کوئی بھی دو triangle اگر similar ہیں تو سارے ratio برابر ہوتے اگر ان کی side ka ratio to ratio 3 کا ہے تو median کا بھی یہ ہی ہوگا bd اور qs کا بھی ہی نہیں ایسے اس کے option ہے 4 by 9 2 by 3 تو کر لیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے سوال کو آگے بڑھتے کوششن نمبر 10 a b c is a triangle a b برابر 5 a c برابر root 41 b c برابر 8 a d perpendicular b c پہ تو آپ سے پوچھ رہے area of a b d بتاؤ کیا ہوگا 10 20 12 6 ایسے او تو کچھ نہیں کرنا بھئی بنا دیتے triangle a b c triangle bنا دیا ہم یا تو آپ کے دماغ میں یہ بات آ جاتی کہ میں a d کو کیا مان a b 5 ہے یہ root 41 ہے یہ 12 ہے کتن بات آجتی کہ میں اس کو کیا مان یا پھر آپ یہ سمجھ گئے کہ اگر میں h نکال دوں تو بات بن جائے بھی یہ میں h مان لیا x مان لیا تو یہ کتنا ہوگی 8 minus x پہلے x ہی نکال لیتے کوئی بات نہیں آپ سے پوچھوں تو h square برابر ہوگا 25 minus x square برابر 41 minus 8 minus x یہ ادھر آئے گا 8 minus x square minus x square برابر 16 ایک بار جوڑیں گے تو کتنا ہوگا 8 اور جب گھٹائیں گے تو 8 minus 2 x برابر 16 تو آپ پائیں گے 8 دونی 16 x کتنا آگیا 3 اگر x 3 ہے تو یہ کتنا ہوگا 5 تو دونوں ہی اس تھی میں 4 آرہ تو area کیا ہو جائے گا صرف abd کا area پوچھا ہے یعنی base کتنا ہے میرا 3 اور height 4 area کتنا جگہ 6 اور 6 سوال آگے بڑھتے ہیں question number 11 کچھ سوال مجھے سمجھ نہیں کہ geometry میں لینے چھی ہے mensuration میں دونوں میں آتے ہیں کیسے polygon سے جتنے بھی related سوال ہیں یہ سوال ہوگا سوال یہ بہت اچھا سوال تھا بہیا صحیح سوال کہیں اچھا تو کیا ہی ایسا سوال میں نے آپ کو کر آیا ہے triangle میں انہوں نے quadradal بنا کے پوچھ لیا تو ایسا یہ دیا تھا a b c d 5 6 4 3 5 2 3 ایسے پوچھا دیں تو دیکھو اس میں سب سے پہلے یہ تھا اب abc t کیا ہوگا میرے کو کوئی طریقہ اس کا دماغ میں نہیں آیا میں نے دیکھا سوال تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سار area نکال کے پورے میں سے آپ دیکھیں اگر میں آپ سکھوں کہ اس triangle کا بتاؤ میں ان کے نام دے دیتا ہوں 1 2 3 ٹھیک ہے تو اگر میں 1 کی بات کروں تو آپ بولیں گی 1 کا جو ہوگا 5 6 30 جو نکالتے ہم ہاں پہ بھی sign formula لگا کے اس سے میں پڑے جیسے اسی بنا لیتے بھی سب کو تو یہ 24 بٹے اسی یہ 10 بٹے اسی اور یہ 12 بٹے اسی اگر میں کروں کہ پورے triangle کا area اسی ہے تو اس کا 24 ہے ایک جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کا 10 ہے اور اس کا 12 تھوڑا مشکل سوال تھا تو 24 12 36 46 46 اگر ہم اسی میں سے گھٹ اتے تو کتنا مچے 34 اس کا area 34 یعنی پورے triangle کے اگر area کی بات کروں پورے triangle area کیسے نکلے گا یہ بھی مشکل کام تھا لیکن بہت مشکل نہیں تھا جیسے آپ دیکھ روٹ 21 اب میں آپ سے کہوں ki ABCD کا بتاؤ تو آپ کا جواب ہوگا ABCD کا ہوگا 16 root 21 کا کتنا کرتے ہیں 34 by 80 34 سے 5 بار کٹے گا 34 by 5 root 21 ایسا کو اس سوال اتر آجائیں موضی بہت تھوڑا کٹن تو تھا لیکن کیا کر سکتے اور کوئی option تھا نہیں ہمارے پاس اس سوال کو کرنے گا یا تو ایسا ہو سکتا کہ ہم یہاں سے کوئی ملائیں اس line کو اور ایسا کوئی triangle بن جائے تو ایک L برابر آٹھ سنتیمیتری ریکٹینگل بی برابر چھ سنتیمیتری اب یا بول رہا ریکٹینگل is کٹ ریکٹینگل is کٹ on its four vertices four vertices such that figure is regular octagon regular octagon octagon find its side اس کے بھی بڑے عجیب عجیب سے option تھے اچھا سوال لہی 3 root 11 minus 7 5 root 13 minus 8 6 root 11 minus 9 4 root 7 minus 10 ٹھیک ہے یہ کرتا بھئی کہ ایک rectangle ہے ایسے بنا لیتا rectangle اور یہ 8 ہے اور یہ 6 تو آپ کو یہ سمجھ میں آگئے تھا کہ یہاں سے کم لگی گا اور یہاں پہ زیادہ دوری سے لگی گا تب ہی جا کے octagon بنے گا regular میں مال لیتا ہوں اس کی sides a 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 مال لیتا ہوں distance x x x x x y y مال لیتا سارا لکھنے کی ضرورت نہیں لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے لکھنا پڑ رہا مجھے ٹھیک ہے اب ہم یہ کہہ سکتے اگر یہ option مٹا دیں تو ہم یہ کہہ سکتے بھی a plus 2 x برابر 8 اور a plus 2 y برابر 6 اور پائتہ خورت سے یہ بھی کہہ سکتے x square plus y square برابر a square تو آپ دیکھیں گے کہ اگر میں اس میں سے اس کو گھٹا دوں تو x minus y برابر 1 آج آج x minus y برابر 1 اور x square plus y square کیونہ دے رکھا e square آپ دیکھیں گے اگر میں x اور y کا مان نکالتا ہوں x اور y کا مان میں یہ مٹا رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے minus a ہوگا یہ سے minus a اور 4 x y آج 8 minus a 6 minus a 2 2 2 برابر 1 ٹھیک اتنی سی بات آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہم اسے solve کریں گے تو equation بنے گی yes 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 تو یہ equation بن جائے 5 a square minus یہ نہیں یہ نہیں مطبع جب ہم اس solve کریں گے تو equation بنے اگی تھوڑا تھا typical سی بندی تھی کوئی نہیں آپ بنا لی جائے گا اس کا اتتر تو میں بتائی دیتا ہوں اس کا اتتر تھا a برابر آج اور یہ جتنے بھی ہیں abcd کا میں نام کر دیتا ہوں abcdef abcdef ٹھیک ہے تو جو apf تھا یعنی ap اور qab تھا یعنی یہ dcr یعنی یہ des یہ سارے equilateral triangle تھے سارے equilateral triangle کا مطلب کہ یہ سب برابر تھے آپ بھی جانتے کہ یہ سب بھی equilateral triangle ہوتے تو اس نے کیا کیا ہوتا کہ ان سب کو بھرا ہوا تھا اور یہ دو بھی لینک تھے اور کہ اس پورے کا area بتاؤ مجھے معلوم ہے کہ یہ six equilateral triangle ہوتے ہیں six six کے بعد ایک اور دو چار اور ایڈ ہوگا دس لیکن دو کو سامل نہیں کیا دو کو stated نہیں کیا ہوا تھا یعنی آٹھ کا area بتانا ہے آٹھ کا کتنا ہو گا روپ 3 by 4 a square کتنا تھا six square یعنی 9 78 72 روپ تھے اس کے option نہیں مل پائیں تو پتا نہیں اس کے option کیا تے لیکن میرے سا ترانا چیئے question نمبر 15 سائد آخری سوال ہے جو metric اور یہ بڑا مات بچھ سوال آتے رہے سنی کی پہلے ٹائم میں نہیں آیا اگر آپ دیکھیں گے کئی ساری books ہیں جن میں 84 سے سوال دے رکھے ہیں ٹھیک ہے چلی میں آخری سوال لیکھ رہا ریڈیس آپ سرکل 14 روٹ 2 PQ RS is A square EF GH EF GH ABC D W XYZ LMN R 4 equal square تو total area of all square پوچھ رہا ہے جب equal تو 1 square area نکال total area of small square ٹھیک ہے ایسے چتر بنا ہوئا تھا اس سوال کا اور یہاں پہ ایسے square بنائے ٹھیک ہے وہ ہر جگہ بنا سکتے مال لوں یہ بھی x ہوگا اور یہ x y 2 اگر اس کو اس سے ملاتا ہوں تو 14 root 2 ہوگی اس کا مطلب تھا جب اگر ہم اس کے فیکٹر کریں گے تو اس کے فیکٹر آ جائیں گے x plus 28 اور 5x minus 28 برابر 0 تو x آ رہا تھا 28y5 اگر x 28y5 آ گیا تو ہم اس کا ایریا نکال سکتے ہیں ایک سکوائر کا اور چاروں کا کتنا ہو جائے گا 4 into 28y5 کا اسکوائر یہ اس کا اتر تھا تو ہم نے ایک چیز دیکھی گی جیسے اگر پندرہ سوال ہیں جومیٹری کے تو اس میں پانچ کٹھن بھی ہیں اور دس سرل بھی ہیں تو یہ آپ کو پہچاننا ہے جو سوال آپ سے ایک بار نہیں ہو رہا یہ ویڈیو بنانے کا پرپج یہ ہے کہ جو لوگ اب آگے پیپر دینے جا رہے ہیں ان کی دماغ میں ساری چیزیں رہے ہیں کہ بھئی ایسے سوال بھی آ رہے ہیں ان کو کم سے کم کچھ مدد مل پائے جن کا پیپر ہو گیا ان کے لیے تو اب کچھ نہیں کر سکتے یا پھر وہ ان کے لیے یہ کر سکتے کہ انہوں نے اگر تکہ مارا ہے تو وہ چیک کر سکتے ہیں انہوں نے صحیح مارا ہے نہیں مارا ہے باقی اگلے سال کے لیے اچھے سے تیاری کریں ویسے مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے اسی تک اٹیمٹ کی ہیں اگر اسٹوڈنٹ نے تو وہ بہت ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایٹی اٹیمٹ بہت ہے مان لیتے ہیں بیس ایسے سوال نکال دیتے ہیں جو پریشان کر رہے تھے یا پندرے ایسے سوال نکال دیتے ہیں پہچیس کے مان لیتے ہیں سہت ایک دو میں انسلیشن میں ہو رہے ہیں باقی ارثمیٹک میں یا الیٹرگو میں تو کوئی ایسا سوال ہے نہیں ٹھیک ہے چلے باقی کے اور سوالوں کے ساتھ میں پھر سے ملوں گا کوشنز ڈھونڈ رہا ہوں سولیشن نکال رہا ہوں بائی بائی ٹھیک ہے بیسٹ آف لیک